In the war of 1965, 1971 and Cargill war, many brave soldiers gave their life in the attempt to protect the homeland. 1965, 1991 اور Cargill کی جتنی بھی جنگیں ہیں. اگر ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھیں تو we have come to know کہ بہت سارے جو بہادر سپاہی ہیں انہوں نے اپنے وطن کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ قربان کرتی ہے. یہ جتنے بھی ابھی نام ہم نے اوپر پڑھے ہیں ان تمام نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بہادروں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا. ٹھیک ہے یہ نہیں میٹائیڈم کہتے ہیں شہادت کو. اور ان تمام جتنے بھی یہ بہادر سولجرز ہیں ان کو پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ نشانے حیدر ان تمام کو دیا گیا اور یہ جو نشانے حیدر ہے یہ ان لوگوں کو ان پیٹرائیڈز کو دیا جاتا ہے ان محبل وطن کو دیا جاتا ہے جو اپنی زندگی اپنی کنٹری کے لیے اپنے وطن کے لیے قربان کر دیتے ہیں یعنی اپنی جو جان کا نزدانہ ہے وہ اپنی کنٹری کے حفاظت کے لیے پیش کر دیتے ہیں. پیش پر آئیے پیٹرائیڈزم therefore is not just a feeling to live in spirit that continuously inspire and guide a nation جو پیٹرائیڈزم میں حبل وطنی ہے یہ صرف ایک feeling نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ ہم تو بہت بڑے جو ہیں وہ پیٹرائیڈزم پیٹرائیڈز ہیں ہم بہت زیادہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں یہ صرف ایک feeling نہیں ہے بلکہ ایک ایسی spirit ہے جو مسلسل دوسروں کو ہم سے inspire کرتی رہتی ہے اور ہم اپنی کنٹری کے welfare کے لیے اپنی nation کے لیے کام کرتے رہتے ہیں in the world of s.w.o. scott a man devote a petroic spirit is like the one who جو ایک poet ہے s.w.o. scott ٹھیک ہے وہ کس الفاف میں پیٹرائیڈزم اور petroic spirit کو basically جو ایک جذبہ ہے حبل وطنے کا جذبہ ہے اس کو کس طرح describe کرتا ہے breathe there the man with soul so dead who never to himself had said there is my own my native land یعنی کہ اگر ایک انسان رو کے ساتھ جو صرف سانس لے رہا ہے وہ کیا ہے so dead یعنی وہ مرتا ہے who never to himself had said جو اپنے آپ کو کسی کام میں نہیں لاتا this is my own my native land اور last میں وہ کیا کہتا ہے یہ poet ہے تو اس نے poetic انداز میں اپنے جو thoughts ہیں وہ ہمارے سے shared کی ہیں کہ لیکن this is my own لیکن یہ میں خود ہوں on my native land یعنی کہ میں جو خود ہوں وہ میں اپنے وطن کی طرح سے describe کرتا ہوں یعنی جو میں ہوں وہی میرا وطن ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے وطن کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے وہ کیا ہے جو صرف سانس لیتے ہیں وہ کیا ہے وہ بہت زیادہ مردہ ہے so dead ہیں اور جو اپنے وطن کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے لیکن میں اپنے آپ کو اپنے وطن کی طرح دیکھتا ہوں یعنی میرے اندر صرف وہ لوگ زندہ ہیں جن کے اندر patriotism کی ایک feeling ہے اور اس کے ساتھ جو جذبہ رکھتے ہیں کچھ کرنے کے لیے